موسیقی اسلام علیکم تو آپ نے تھمنل دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو انرازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے کتنے خوشی ہے کہ ہمارے پی پفرز آ چکے ہیں پی پفرز یا ڈوف پفرز جو بھی ان کو کہیں یہ فائنلی یہاں پہ آ چکے ہیں اور پہلے دن ہی میں جب پتا چلا کہ پی پفرز آئے ہوئے ہیں تو میں نے پورا کا پورا سٹاک خرید لیا تو شاید یہ کہنا صرف ہوگا کہ ابھی کسی اور کے پاس یہاں پہ یہ نہیں ہے صرف میرے پاس ہیں اور ان کو رکھنا بہت چیلنجنگ ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے پاس شروع بچھلے چھ سات مہینے سے میں نے بڑا سٹیبل راستر رکھا ہوا تھا اپنا میں گپی فشز کے الگ الگ سٹینز کو برید کر آ رہا تھا میں نے کونی لوچز رکھے ہوئے تھے ایک ٹانک کے اندر اسی امید کے ساتھ کہ وہ بھی برید کریں گے شرمز کا میرا پرانا ایک کام چلا ہے اور میں نے کام شروعی اسی سے کر رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہ سنیلز کے ساتھ میں الگ الگ سنیل کی سپیشیز کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں تو یہ چار پانچ چیزیں میرے پاس سپیشیز جو تھیں وہ فکس ہوئی بھی تھیں لیکن پی پفرز نے آکے پورا گیم چینج کر دیا ہے ایک سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں اس کی اوپر ایک سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی پی پفرز یہاں پر لے کے آ جائے اور فائنلی جب یہ آئی ہے تب بھی مجھے لگ رہا تھا شاید میں نے تیاری انف نہیں کری ہے ہر ریسرچ میں ان کے اوپر پڑ چکا ہوں ہر تیاری ان کے اوپر کر چکا ہوں سارے کھانے پینے میں لے کے تیار رکھے ہوئے تھے یہ کھلاؤں گا یہ کروں گا اس طریقے سے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد بھی کافی چیلنجنگ رہا ہے میرے لیے جو پچھلا ایک ہفتہ گزرائے میرا پلان یہ تھا کہ میں آتے ہی ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا لیکن وہ نہیں ہو پایا اور ایک ہفتے کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت ہی چیلنجنگ ویک از رہا ہے اور ایک پوائنٹ ایسا آ گیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید جو quarantine fishes جو ایک پیریٹ ہوتا ہے جس میں stressed out fishes ہوتی ہیں جو بیمار مچھلی ہوتی ہیں وہ مرتی ہیں تھوڑی تو وہ میں نے گزارنے نہیں دیا ان کو میں نے directly لے لیا تھا ان کو تو وہ جب pass away کرتی ہیں daily آپ اٹھو تو ایک آت دو fishes گئی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا دیکھ کے اور آپ کو پھر یہ ہوتا ہے پتہ نہیں صحیح کرا کیا نہیں کرا اور ہو سکتا ہے ہمارے غلطی کیا جیسے مچھلی مر گئی ہو لیکن اب ساری healthy fishes رہ گئی ہیں اور جو گئی تھی ان کی الگ یا اندازہ تھا کہ وہ بیمار fishes ہیں پی پفرز آ گئی ہیں ابھی مرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں پی پفرز آ چکی ہیں دوف پفر پی پفر جو بھی کہیں دونوں نام ان کے پر applicable ہے اور توہر سے ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ انڈیا کے کچھ جگہوں میں پائی جاتی ہیں lakes کے اندر کارلا میں کڑناٹکا میں دو تین جگہیں لکھیویں تھی جہاں پہ یہ ہوتی ہیں اور دیکھا جائے تو یہ جو classification ہے ایک آئیو سینن classification ہے اس کے حساب سے یہ vulnerable ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ endangered species ہے اور پہلی بار ہے کہ میں کوئی endangered species کے ساتھ کام کر رہا ہوں fishes میں باقی birds میں جب میں نے کیا ہوا ہے اور کوشش یہ ہے کہ ان کو breed کرائیں گے لیکن ابھی تو ذرا ان کو stabilize کر لیں اگر نہیں بھی کرتی بھی تو ہی مسئلہ نہیں ہے ان کو رکھنا ہی بہت بڑا experience ہے میرے لئے اور اس کے علاوہ کیا یہ ہو گئی باقی ایک اور fish ابھی works میں ہے لیکن وہ میں ابھی نہیں لے سکتا نامیں منگوا رہا کیونکہ ان کے ساتھ ہی اتنی مشکلیں ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہی challenging ہو رہا ہے ان کو سمالنا کہ وہ چیز فتہ نہیں میں کر پا ہوں گا کہ نہیں sorry میرا falcon تھوڑا سا attention seeking behavior دکھا رہا ہے تو چلیئے میں آپ کو ٹینک دکھا دوں اور کیا changes کریں اس کے اندر کیا میں نے اس کے اندر کون کون سی چیزیں change کری ہیں اور puffers جو ہیں کیسی ہیں آئیے first look آپ کو دیتا ہوں تو یہ ہے اس وقت میرا be puffer tank اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس میں گپیز تھی تو اس وقت سے اب تک اس میں کافی changes آئیں سب سے پہلے شروع کریں تو یہ filtration system جو ہے بس کا وہ یہ جو waterfall system میں نے لگایا ہوا ہے sponge filter وہ لگا ہوا ہے تاکہ ہلکی سی movement رہے پانی میں لیکن overall پانی effect نہ ہو باقی kabamba plant کو جتنا میں space out کر سکا ایک اور میں نے اس کو گا دیا ایک اور کونے میں اور ایک plastic plant کی بھی support لی ہے تھوڑی سی اب لیکن زیادہ important ہے کہ میں آپ کو fishes دکھاؤں کیونکہ puffer fishes جو ہیں یہ جو بیمار stock تھا وہ تو تھوڑا سا مر گیا ہے لیکن جو healthy fishes تھیں وہ ساری survive کر گئی ہیں تو اور hopefully اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ males اور females بھی ہیں تو کچھ time کے بعد ہمیں کچھ breeding بھی دکھ سکتی ہے اب ذرا یہ دیکھیں یہاں کونے پہ نا ایک puffer fish hunting کر رہی ہے تو ذرا میں اس پہ focus کروں یہ دیکھئے یہ ہوتی ہے پی puffer اور یہ صرف یہ ڈھون رہی ہے کہ اس کو کئی کھانا مل جائے آنکھیں دیکھیں کس طریقے سے ہر direction میں ڈھون رہیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور اس نے دیکھ لیا کہ میں کیمرہ لے کے یہاں پہ آیا ہوا ہوں کیونکہ یہ ان کو ہر چیز کا سینس ہے اب یہ hunting سے پہلے بلکل ایسے play کریں گی یہ focus کر رہی ہے اپنے کھانے کی اوپر جو بھی اس کو دکھا ہے اور ایک دم سے attack کرے گی اگر اس کو کچھ مل جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ شاید کچھ بھی نہیں ہے اس نیلز چھوٹے چھوٹے انہوں نے سارے کھا لی ہیں کیمرہ میرا بار بار out of focus جا رہی ہے یہ دیکھئے باہر آگئی اب یہ اس نیل ہے جس کو یہ پہلی مار چکی یہ اس نے مارا ہے کسی اور نے مارا ہے اس کے اندر اس کو کچھ بھی نہیں ملا ابھی پیچھے ڈھونڈنے جا رہی ہے پیچھے ایک اور puffer fish بیٹھی ہے وہ شاید میل ہے خیر یہ پتوں بھی نہیں چھوٹ گئے کوئی اور سی ڈھونڈتا ہوں اگر ملتی ہے تو کچھ سامنے بھی آئیں تھیں ابھی one of the most part یہ پیچھے چھپی رہتی ہے ہاں یہ ایک آئیو یہ سامنے یہ تپیکل میل puffer جو ہوتا ہے پی puffer وہ اس طریقے کے دیکھتا ہے یہ بکھانے کے تلاش میں اور یہاں پہ نیچے دیکھیں سارے snails جو ہے نا ان کے shells ختم ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں snail کا تھوڑا سا گوشت اندر بچا ہوا ہے اور سامنے سے خالی ہیں جو نوچ نوچ کے خالی ہیں تو کبھی میں نے سوچا اندر snails کی یہ بھی حالت ہو سکتی ہے لیکن اگر pest snails واقعی میں آپ کو یہ جو رینگ سے ختم کرنے تو پی puffer سے بہتر علاج کوئی بھی نہیں یہاں تک سنیل کے انڈے بھی مجھے نہیں دکھ رہے ہیں کچھ بڑے بڑے سنیل جیسے وہ پتے پہ بیٹھا ہوا پیچھے یہ والا یہ سوائف کر گیا اور یہ اوپر کچھ جو اوپر اوپر بیٹھ گئے ہیں وہ سوائف کر گئے ہیں باقی سارے کے سارے ہی غیاب ہو گئے اور کوئی اگر puffer آتا ہے کھانے سے پہلے یہ دیکھئے یہ ایک آیا ہوا ہے کہاں گئے یہ یہ بھی کھانے کی تلاش میں لیکن ابھی ان کو کچھ بھی نہیں ملنا کیونکہ سنیل تقریباً سارے ہی ختم کرنی ہیں اور کتنے ہیں puffer بھئی یہاں پہ کوئی میرے خواہد سے سات یا آٹھ puffers ہیں ہو سکتا ہے دس ہوں لیکن مجھے پتا نہیں دس ہیں کہ نہیں اور اس میں اور کیا چیزیں ہیں اس میں ایک شرم پہ یہ والا جو کہ نکالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے اس کو پھر اندر ہی چھوڑ دیا اور انہوں نے بھی اس کو تنگ نہیں کر رہا ہے یہ دیکھئے یہ شرم کو دیکھ کے ٹھوڑی لالچ تو آئیے مگر نہ ان کے اندر وہ سپیڈ ہے اچھا تو چلیے اب ان کو کھانا کھلاتے اور آج جن کو میں کھلاؤں گا بلڈ ورمز تو ان کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا ایشو ہے میں نے جب ان کو لینے کے لیے ریسرچ کری تھی تو اس ٹائم پہ پڑا تھا کہ بیس منٹ تو کہیں نہیں گیا آپ کے ان کو صرف کھانا کھلانے میں اور بہت سی جو ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ہے بلڈ ورمز یہ فروزن جو کہ میں نے ابھی ان کو تھو کر دیا ہے ڈی فروز کر لیا ہے تو ان کو میں ذرا سا لے لے کے اور ان کو لگاؤں گا کوشش کروں گا کہ یہ کھا لیں ورنہ یہ سب لائف فوڈ کھاتے ہیں ابھی میں ان کو ایک دو دن سے تو ارث ورمز اور کیڑے کھلا رہا ہوں لیکن اب ان کو یہ بلڈ ورمز بھی کھانا پڑیں گے کیونکہ میرے لئے بہت کنوینیٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑے سے بلڈ ورمز لیے میں نے اور ذرا ٹانک پہ ڈالتے ہیں ادھر کونے میں کیا آپ کو دکھاتا بھی یوں کیسے گی تھوڑے سے میں نے اب یہ جب تک نیچے آئیں گے دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی پفر فش انتظار کر رہی ہے نہیں یہ پیچھے ہے یہ آجائے گی یہ آجائے گی یہ آجائے گی پرابلم یہ ہے کہ اتنے دنسلی پاپولیٹڈ ٹانک کے اندر مطلب جس میں دنس ویجیٹیشن ہو پاپولیشن نہیں تو اس میں کھانا نیچے تک پہنچانا بھی بڑا ایشو ہے لیکن چلی میں درہ پوزیشن اپنے ٹوڑے سائی کروں یہ دیکھئے یہ نیچے آنا شروع ہوئے ہیں ورمز اور یہ پفر فش انتظار کھانا شد ہاں سمیل کر لیا ہے ہاں یہ دیکھئے ایکسپٹ ہو گیا کھانا دیکھیں ابھی جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ دیکھئے نہیں یہ ابھی بھی نہیں ہوا ہے وہ سکتا ہے کوئی اور اگر آ جائے تو کھانا کھا لیا جائے مگر چلی تھوڑا سا اور کھانا ڈالتا ہوں اسی طرف ڈالوں گا تاکہ ساری اسی طرف آ جائیں ٹھیک ہے تو اب تو میں نے ایک بڑا سٹاک ڈال دیا ہے بلیڈ وارمز کا اب نیچے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کھانا 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 اسے میں سپگیٹی پاٹی ہی کہتا ہوں اور یہ بہت ہی سکون کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی پفر فش اگر ایسا کھانا کھانا شروع کر دیں کیونکہ لائف فود لانا بڑا مشکل ہے اب یہ ایک کو دیکھ کے نا بھی دوسری بھی آگئی اور یہی میں نے دیکھا ہی کہ جب ان میں سے کوئی ایک شروع ہو جاتی ہے نا تو اس کے پیچھے پیچھے پھر سب آ جاتی ہیں کیونکہ ان کی کیروزٹی ہے اس کے اندر ان کی سینس اتنی ہے کہیں سے کھانا مل رہا ہے اور ان کا نیچر شولنگ والا ہے چھوٹے چھوٹے گروپز بنا کے چلنے کا چھوٹے پورا کا پورا ایک ملڈ ورم پیٹ میں جا چکا ہے اچھا ہے تھوڑا سا موں میں بچا ہوا ہے واقعی میں اگر یہ ورم زندہ ہوں تو الگ ہی مزہ آ رہا ہوں دیکھتے ہوئے اب دوسری والی پی آ گئی یہ وہ ہے جس نے پہلے ہمارا کھانے ریجیکٹ کر دیا تھا ہے نا وہی والی ہے نا پتہ نہیں کیا لائن بن گئے یہ ٹائنکیوں پر یہ پینٹ کی ہے کس چیز کی ہے سمجھ میں آنی رہا اچھا تیسری والی بھی آ گئی ہے ایک کام کرتا ہوں تھوڑا سا کیمرہ ہٹ آتا ہوں تھوڑی در کے بعد واپس آتا ہوں جب ہی سب یہاں پہ جمع ہوں گی اچھا اب اس والی کو میں نے یہاں پہ دیا ہے یہ وہاں نہیں کھا رہی تھی اور یہ یہاں کھا رہی ہے ابھی سمجھ میں مجھے آنی رہا ہے کہ ان کی کیا تھنکنگ ہے کیا ہے یہ وہی ہے جس نے وہاں پہ کھانا دو بار ریجیکٹ کر رہا ہے اور اب یہاں پہ دیا ہے دوسرے انڈ پہ تو آرام سے کھا رہی ہے اور یہ چھوٹی والی یہ صرف فوٹو باوم کرنے آتی ہے ایک ایک پیچھے گھوم رہی ہے اس نے ابھی ابھی کھایا ایک یہ دیکھیں یہ وہی والی جس نے دو بار ریجیکٹ کیا تھا یہ اب دوسرا بار ریجیکٹ کر رہی ہے تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کو یہاں پہ کھانا تھا یہ دیکھیں دوسرا وہاں اٹھا لیا ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے اچھا یہ گیا اندر وہاں آخری والا تو صحیح اب انہوں نے کھانا ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو میں بڑے سکون میں آگیا ہوں کیونکہ پہلے دو دن تو بہت مشکل ہوئی تھی اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت ساری فشز ایک ساتھ لے لیتے ہیں پورا سٹاک خرید لیتے ہیں اور اس میں سے پھر مرنا شروع ہوتی ہیں تو ایک ڈر لگتا ہے کہ پورا سٹاک بیمار نہ ہو یا پھر ایسا نہ ہو کہ پورا سٹاک جو ہے نا وہ نکل جائے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کو یہاں پہ یا تو کوئی سنیل کا بیبی دک گیا ہے یہ دیری دیر ہے اور زیادہ جب اوپن ہونا شروع ہوں گی تو پھر یہ ویڈیوز میں اور مزا بھی آئے گا ابھی تو بس ایک انٹرڈکشن ویڈیو تھی میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں ہوں یہ چیز کیونکہ ایک انڈینجٹ فش ہے جو کہ میں نے پہلے کے بھی رکھی نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ میں تیاری کر رہا تھا اس فش کے لیے یہ جو پورا پلانٹ میں نے سسٹم اس پہ کبومبہ رکھا تھا اس کا مین ریزن یہ تھا کہ ان کے بارے میں ریسرچ ہے کہ اگر ان کو کیپٹیویٹی میں رکھتے ہیں مطلب اگر ان کو اکوئریا میں رکھتے ہیں تو کبومبہ پلانٹ کے ساتھ یہ بہت ریلیکس رہتی ہیں کیونکہ ان کے جو نیسٹل جو ہیپٹائٹ ہے جہاں پہ لیکس وغیرہ ہیں وہاں پہ یہ کبومبہ کی سپیشیز ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے سارا کبومبہ بنا کے یہاں پہ رکھا ہوا تھا پہلے سے تیاری کریوی تھی دوسرا ڈکھویڈ ہوتا ہے تو ڈکھویڈ اور ووٹر لیٹسٹ میں نے بھر بھر کی اوپر ڈال دیا ہے بھر بھر کے تو نہیں اب جتنا بچا ہوا تھا اتنا ڈال دیا ہے یہ بڑھتا رہے گا اپنے حساب سے اور ابھی بھی میں نے سوچے ایک نیا پوٹ لگاؤں کوئی نائٹروجن بیلنس آف ہو جائے اس سے بہتر ہے میں نے ایک پلاسٹک کا پلانٹ رپی یہاں لگا دیا اور یہ اس کو انجوئی کر رہی ہیں اب آگئیں ساری سامنے ان کو دیکھنے میں اب مزہ بھی آ رہا ہے باقی کھانا تقریباً ختم ہی ہو گیا نہیں کچھ ورمز بچے ہوئے ہیں کچھ فشز بھی یہاں پیچھے ہیں اچھا اندر کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اندر اس کے اندر اس سارا جو ہے جیسے پیچھے آپ کوئی فش دکھ رہی ہے یہ سارا میں نے بٹانیکلز رکھے ہوئے گواوا لیف آمنڈ لیف تاکہ پانی طور سا ایسیڈک سار ہے اور ٹی ڈی ایس میں مینٹین کر رہا ہوں تقریباً دو سو سے تین سو کے بیچ میں ابھی بھی چیک کر لیتا ہوں کتنا ہے اس کو آنگا اس کو آنگا تین سو سات ہے نا تین سو سات ہی ہے نا تو سا یہ تین سو سات اچھا ٹی ڈی ایس ہے جتنا پانی چینج ہوتا رہے گا اتنا ٹی ڈی ایس اور مزید کم ہوتا رہے گا اچھا تو اب ذرا ان کو دیکھئے یہ جو لیف پہ ہے نا یہ جو بکھا رہا ہے یہ ایک میل ہے اور یہ جو رائٹ پہ ہے پیچھے یہ فی میل ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ گھوم رہے ہیں اور ادھر پیچھے بھی ایک پیر بنا ہوا ایسی طریقے کا تو مجھے لگ رہا ہے یہ شاید ایک بانڈڈ پیر ہے ہمارے پاس کیونکہ دونوں ایڈالٹس ہیں یہ بچے نہیں ہیں دونوں ایڈالٹس ہیں تو شاید یہ ایک بانڈڈ پیر یہاں پہ ہمیں ابھی سے مل چکا ہے امید ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں بریڈنگ آگے ڈاؤن ڈلائن مل جائے گی کیونکہ میرے لئے بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ یہ ایک انڈینجڈ سپیشیز ہے ولنربل لسپ پہ آتی ہے آئیو سین کلاسیفکیشن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نیچرل ہیبیٹائٹ ختم ہو رہے ہیں اور ان کو بریڈ کرا کرا کے ہمیں ان کے پوپولیشن کو بڑھانا ضروری ہے تو کوشش کریں گے کہ یہ چیز ہو یہاں پہ اور اسی ٹائنگ میں ہو جائے تو اور اچھی بات ہے میرے لئے بھی فرس ایکسپیرینس ہوگا خیر بس تین چار ورمز رہ گئے ہیں باقی سارے ختم ہو گئے اس سائیڈ کے تو ختم ہی ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ جو یہ پتے ہوتے ہیں بادام کے پتے اور گواوا کے پتے یہ اس کے انسی کتے مزے سے چھکتی ہیں کوشش یہی کریے میں نے کہ جتنا بھی ہو سکے انگر نیچرل جو لیکس ہوتی ہیں جس میں یہ تالابوں میں رہتی ہیں اس کو ریکریٹ کروں سبسٹریٹ نہیں ہے لیکن وہ اسی لئے ہے کہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے ان کا بائیو لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے بائیو لوڈ کا مطلب جتنا یہ کچھلہ جتنا یہ سٹول جتنا یہ گندگی پیدا کرتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو پانی کی چینجز کرتے رہنا پڑتے ہیں پچھلے ہر دن میں ان کا ٹین ٹین پرسنٹ پانی چینج کرتا رہا ہوں دیکھیں سامنے یہ ایک فوکس میں نہیں آ رہی میرے پتہ نہیں کیوں اور پیچھے بھی کچھ کھانا شروع ہو گیا یہاں پہ بھی کچھ کھانا چل رہا ہے پہلے ایک دو دن یہ ایسے گروپ میں بھومی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے لوکیشنز بنا لیے یہ میرا گھر ہے یہ تمہارا گھر ہے اور اب الگ الگنا جگہوں پہ رہتی ہیں ان کی آپ کو میں اپ ڈیٹ ڈیتا رہوں گا یہ میرا ایک بکٹ لسپیک تھا اس فش کو رکھنا اور اس فش کو آگے بریڈ کرنا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے امید یہ ہے کہ یہ یہاں پہ پنب جائیں گی لیکن یہ دیکھنا پڑے گا اس کو ابھی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی چیزیں ہیں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے میں دھی دھیرے کرتے کرتے سیکھ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کراچی کا پانی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس میں ہر طریقے کی مچھلی بریڈ کرے لوگ گپی مجھے بھی شروع میں یہی لگتا تھا لیکن جب آپ ایسی مشکل فش کے ساتھ کام کرتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے چیلنجز ہوتے ہیں کتنے چیلنجز ہوتے ہیں باقی اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی سوال ہے ابھی یہ بیچنے کے لیے تو نہیں رکھئے میں نے یہاں پہ اور نہ یہ ملنگ گیا تو کہیں اور تو وہ سوال تو بلکل بیکار ہے لیکن اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی سوال ہے کہ یہ کیا کرتی ہیں کیا ان کی بیہیوئر ہوتا ہے کیا کھاتی ہیں اور چیزیں تو بلکل پوچھے کمنٹس کے اندر میں آپ کو جتنا بھی جواب دے سکوں گا جتنی مجھے اب ایکسپیرنس ہو گیا میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور یہ فلٹر سسٹم کیسے بنتا ہے کیا ہوتا ہے اور باقی کیا فلٹر سسٹم میں چل سکتے ہیں اور یہ بیل بوٹم کیوں ہے اس میں نیچے سبسٹریٹ کیوں نہیں ہے وہ ساری چیزیں پھر میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور میرے خاطر بس ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں ساری چیزیں ہو گئی ہیں بس یہ چھوٹا سا انڈوڈکشن تھا پی پفر فش اس کی اوپر تو میں نے کہا آپ کو ذرا ایک بار دکھا دوں اور ایک موٹی سی پفر فش آگئی ہے اچھا ہاں آپ اگر اس میں سے کچھ بھی کوئی بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ نمک کا پانی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ واحد فش ہوتی ہے جو کہ فریش وارٹر پفر ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی جتنی پفر فش یہ بڑی واری جو آتی ہیں یہ فگر ایٹ پفر یا پھر گرین سپوٹٹ پفر تو یہ نمک کے پانی میں رہتی ہیں یہ یا تو براکش وارٹر یا پھر سالٹ وارٹر میں رہیں گی لیکن ان کو جو ہے نا ان کو ایکسٹرا سالٹ کہیں نہیں چاہیے ان کو فریش وارٹر چاہیے یہ لیکس میں رہتی ہیں ان کے لئے تازہ پانی اور ساف پانی بہت ضروری ہے اور پانی کے اندر زیادہ مومنٹ بھی نہ ہو دیکھیں پانی بلکل بھی یہاں پہ سطح پہ بھی ہل نہیں رہا ہے بس ایک کونے کے اوپر یہ چھوٹ آسا ایک سسٹم ہے جو کہ ہلکے ہلکے بابلز ڈال رہے ہیں اچھا بابلز کا بھی یہ خیال رکھیں دیکھیں بابلز جو ہے نا ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں بتاتا ہوں اگر آپ نے یہاں نیچے ایک فیلٹر لگایا ہے نا اور وہ نیچے سے بلبلے مار رہا ہے اوپر چیک ہے تو وہ جو نیچے سے اوپر بلبلے جا رہے ہیں نا وہ پانی کو اکسیجن نہیں دے رہا ہے جو یہ اوپر سطح پہ آکے بابلز پھٹ رہے ہیں نا سرفرس کی اوپر یہ بابلز جو ہیں یہ اکسیجنیٹ کر رہا ہے پانی کو یہ اکسیجن بنا رہا ہے پانی کے اندر تو جب آپ کو یہ اوپر ہی اوپر ایک کام ہو سکتا ہے تو پھر نیچے پورے پانی کو خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے اچھا یہ دیکھیں چھوٹی سی چیز کیا گھوم رہی ہے یہ پفر فش کا بیبی نہیں ہے یہ ایک گپی فش ہے جس کے بیبی کو میں نے یہاں پر رکھا تھا کیونکہ پہلے دو دن یہ کچھ نہیں کھا رہی تھی پفر فش ہے تو میں نے کہا ہو سکتا اگر ایسا کوئی یہ شکار دیکھیں تو اس کو کھانا شروع کر دیں لیکن یہ بچتا ہی رہا اور یہ بڑا ہوتا تو یہ اب یہاں پر ایک گپی فش بھی رہتی ہے چھوٹی سی بتا نہیں کون سی یہ کیا یہ میں نے پانڈ سے اٹھا کے یہاں پر ڈال دی تھی لیکن یہ اس کو کھانا ہی پائیں وہ شرمز کو بھی اٹاک نہیں کر رہی ہیں تو اب یہ دیکھیں تین آگئی ہیں سامنے ایک دو اور یہ ایک تین ادھر دیکھیں یہاں پر تھوڑی لڑائی ہو رہی تھی ابھی شاید ایک دوسرا پیر چلا گیا تھا یہاں پر چار پانچ پانچ تو سامنے آگئی ہیں باقی شاید پیچھے چھپی ہوئی ہیں خیر اتنی دیر پہلے کہا تھا میں نے کہ ویڈیو ختم کرتے ہیں لیکن تیساری باتیں ہو گئی خیر تو ویڈیو یہاں پر عدم کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتا رہوں گا ویکلی ایوری ٹو ویکس کے ان کا کیا اپ ڈیٹ رہی ہے کیا ہوا ہے ابھی بھی مجھے ڈر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کئی پانی کولابس کر جائے اور یہ نہ بچیں کیونکہ مجھے ان کے بارے میں چیزیں اتنی نہیں پتا اس پانے کو منٹین کرنا اور ان کے جو سپیسیفک ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں یہ ہارڈی ہوتی ہیں لیکن جانک پانی خراب ہوا نا وہاں مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو ٹائم لگے کہ تھوڑا ڈاپٹ کرنے میں ان کو ہوففولی چیزیں صحیح رہیں گی مجھے امید ٹھیک ہے اچھا تو میں دوسری چیزیں دیکھ رہا تھا اور یہ ساری کی ساری یہاں جمع ہو گئی ہیں کیونکہ یہاں پہ ورمز اندن ڈالے تھے نا تو یہ ساری در جمع ہو گئی ہیں جب کیامرہ لے کے بیٹھا تھا تب نہیں ہو رہی تھی ابھی اتفاق سے میں نے دیکھا تو ساری یہ اور پھر کیامرہ میں لے کے آ رہا ہوں تو دیر دیرے پھر دور دور جا رہی ہیں مجیب یار یہ دیکھئے آپس میں یہ اگریشن جو ہے نا یہ میلز دکھاتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس کنفرم ایک سمجھ لے میل ہو گیا ہے یہ فی میل نہیں ہے یہ میل ہے کیونکہ یہ تیریٹوریل ہے نا یہ دوسرے کو نہیں آن دے رہا اور یہ اوپر والی مجھے فی میل لگ رہی ہے میلز آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں اب یہ بھی پیر بن سکتا ہے یہ ایڈلٹ ہیں دونوں ان کو لیکن ابھی کچھ نہیں کریں گے اس کو ابھی نہیں چھیڑیں گے ابھی جو یہ انٹریسٹنگ فشز یہاں سے وہاں گھوم رہی ہیں نا یہی بہت بڑی چیز ہے چلی ان کو یہ کام کرنے دیتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے میں دل نہیں جا رہا کیا ہمرا آف کروں تو چلی یہ ایک انٹرڈکشن تھا پی پفرز کا اور ان کا سپیشیز پروپائل تھوڑا جو میں دے سکا اور اب میں آپ کو ڈیلی تو نہیں ویکلی اپ ڈیٹز دیتا رہوں گا کہ یہ ٹینک کیسا چل رہا ہے پفرز کیسے ان کا پروگریس چل رہا ہے تو آپ کو بتاتا رہوں گا باقی یہ ہے کہ نیکس ویڈیویں ملیں گے اور پروجیکس جو آپ کو آس پاس دیکھ رہے ہیں میرے جیسے یہ دیکھ رہا ہے یہ سنیل کا ٹائنک ہے اور پیچھے ہے جو ہو گئے اور میرے سامنے ایک فیلکن ہے جو آپ کو نہیں دیکھ رہا ہو کھانا مانگ رہا ہے تو وہ بھی دیکھتے رہیں گے باقی یہ جو بلڈ ورم جتنے بچے میں وہ مجھے ابھی ذرا اپنے باقی فشیز کو بھی کھلانے تو میں ذرا کھلاتا ہوں ان کو اس سے پہلے خراب ہو جائیں اور ایک اور فش ہے جو کہ مجھے چاہیے جس کا نام ہے بتا دوں ابھی نہیں بعد میں بتاؤں گا تو اس کے لیے بھی ایک ٹائنک تیار ہو رہا ہے اور اگلی ویڈیو میں شاید میں وہ ٹائنک کا ہی جب میں پفرز لے کے آئے تھا تو میں اس کا سامان لے کے آ چکا ہوں اس ٹائنک میرے پاس جو بہار ٹائنک ہے اس کو تیار کر رہا ہوں میں اس کے لیے تو وہ فش جیسی آتی ہے وہ بھی انڈینجرد سپیشیز ہے اور اس کو لاتے ہی بریٹ کرانے ہی کوشش کرنا ہے تاکہ یہ پاپلیشنز بڑھیں دیکھ واجہ یہ ہے ان چیزوں کی یہ پاپلیشنز اگر نہیں بڑھیں گی نا کیاپٹیویٹی میں تو یہ وائلڈ میں ختم ہوتی رہیں گی اور ایک پوائنٹ آیا گا یہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی تو جتنی بھی چیزیں ہیں جو انڈینجرد ہیں اور ہمیں مل سکتی ہیں تو کوشش یہ کریں گے کہ ان کو بریٹ کرائیں فشیز ہے تھوڑا آسان ہوتا ہے ایس اپوسٹو آپ کوئی بڑا جانور لے لیں تو چلیے نیکس ویڈیو میں وہ بھی کریں گے ٹائنگ سیٹ اپ کریں گے ابھی سے ڈیسائیڈ ہو گئی ویڈیو اور اور بھی بہت سی چیزیں ہیں تو لائک کریے سبسکرائب کریے فالو کرتے رہیے اور جہاں جہاں اس کو شیئر کر سکتے ہیں کریے میں آپ سے اکلی ویڈیو میں رنگا بائی بائی